بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب الوقار والسقینہ المدفون بارز المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفی المذربین ورحمت للعالمین عبدالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین سمت صلات والسلام علی سلطان الاولیاء سخنگذار ممبر سلونی سرور متلبی ابن ام نبی دروح الاطا مہر برج انما شاہ سوار لا فتا پیشوائی انبیاء عروت الوسقى کلمة الحسنى سید الاوسیاء اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظماء خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازاد الظاہرین زین المواہدین حبل اللہ المتی لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ سر اللہ عصد اللہ الغالب علی ابن امی طالب سمت صلات والسلام علی الامام الحقے بالحقے فی الحقے ما الحقے من الحقے الى الحقے علی الحق و لعنت اللہ علی آدائہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مسائبہم و ولایتہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنتق اللہ و آمنوا برسولہی صلوات صلوات ایسی پڑھیں کہ پڑھنے کو دل چاہے اللہ و اللہ و محممم اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات بانی مجلس شعب کے بھائی شازیب کے لیے دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں شعب کے بھائی شازیب کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے اور خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں بھٹی برادران کی یہ سید جمیلہ اپنی جناب منظور مقبول فرمائے اور خالق کائنات کے صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں ان بھٹیوں کے گھرانوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں بھٹی برادران کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے وسال پا چکے ہیں ان سب کی روحوں کو اس مجلس کا سوا برسال فرمائے امام زمہ علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر باواز بلند صلوات پڑیں میرے موزد سامین واجب القدر بائیوں بزرگوں عزیزوں میں نے آپ کے سامنے قلام مجید سے ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اگر آپ مومنین کا اس وقت اسی جگہ پر زو کے سماد زندہ اور بیدار ہے تو چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں میں آپ کو علمی عدبی اور نوری مجلس سناوں میں نے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی کیونکہ میرے قابل احترام علامہ محمد علی زفر صاحب تشریف فرما ہے دوسرا تیسرا صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ علمانہ زمانت سے علم محمد کی عظمت آپ کو قرآن سے سناوں لیکن میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں میں نتیجہ نکال لوں گا کہ اس مجلس میں سننے والے بیٹھی ہیں یا ماننے والے بیٹھی ہیں رسول اللہ کے فرمان سے نتیجہ نکال لوں گا لیکن میرا یہ جملہ ذائع نہ جائے عالمین کے رسول فرماتے ہیں لا يحبوکا اللہ حلالیون ولا يبغذوکا اللہ حرامیون کہ علی کی ولایت ہمیشہ حلال خون برداش کر سکتا ہے یہ مشکوک شجروں کا کام نہیں ہے ہیڈر کی موتبت مہدت کتل آتم کی فضا ہے واہ ہیڈر کی موتبت مہدت کتل آتم کی فضا ہے جب ہجر احمد یہ ہیڈری پر دیا خدا ہے پرتے میں دیکھا تھا محمد رکالی تھا کس نے نہیں دیکھا وہ بسیت ہے نہیں وہ خدا ہے وہ خدا ہے نسیری کو کیا پتا کہ علی کیا ہے یہ توحید اور رسالت کی پناہ گا ہے یا علی شہر جلی میں ہوں لیسے کمیشلی ایک احسان کا دے میری جگہ پہ بیٹھ کے محمد سے بات کریں مہرے حیدری نسیری کی باتیں کر دی خدا کی قسم اٹھارہ ہزار آلمین میں چہروں کی بری اس دنیا میں شکلوں کی بری اس کائنات میں آدم سے لے کر خاتم تک خاتم سے لے کر عیسیٰ تک صرف ایک ہی ہے جسے دیکھ کر نسیری نے بھی خدا کہہ دیا ہے گبرانہ نہیں ہے میں نے زیادہ دیر آپ کو زیمت نہیں دینی صرف یا ڈیٹھ گھنٹا یا دو گھنٹا پڑوں گا میں محمد علی زفر صاحب مولوی کی وکیڑش دہون ہے نا میں قصیدے بھی سناؤں گا خدا کی قسم جیسے اولہ زاکرین آل محمد کی مدہ میں قصیدے شاعر لکھتے ہیں میں بھی جب آل محمد کی محبت میں مستغرق ہوتا ہوں تو رات کے لمحے کلم اٹھاتا ہوں تو آل محمد کی عظمت میں شیر لکھتا ہوں اگر چاہے تو میں شیر سنا دوں قصیدہ قصیدہ والا نعرہ تو سنائے نا یہ میرے اپنے جملے ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں جب وہ لکھتے ہیں تو میں بھی لکھتا ہوں میں کہتا ہوں اگر حیدر کرار کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو روز جزا کے دیان سے پوچھ عام الفیل کے زمان سے پوچھ فوج پاکستان سے پوچھ فوج پاکستان کے تمغہ نشان سے پوچھ اے رجب شابان رمضان سے پوچھ ابو زر مقدال سلمان سے پوچھ ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ سورہ رحمان سے پوچھ سورہ رحمان کے مرجل بہرین یلتقیان سے پوچھ کیا کیا عذبت بطلہ اس کی جس کا پہلا گواہ خالق اکبر دوسرا قرآن کی ہر ہر ستر سورت دہر ابو بکر عمر سلمان کمبر نبی کبستر پاک پیغمبر کی پاک مہر جنگ بدر جنگ اوہد جنگ خیبر ابھی بھی شک کہے تو مرحب کے سر سے پوچھ خیبر کے در سے پوچھ جبریل کے پر سے پوچھ نہیں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو کے سنیں ماحول بنا رہا ہوں پھر آل محمد کی عظمت قرآن سے پڑھوں گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے حالکہ خدا کی قسم قرآن کی آیتیں موضوع کی طرف آؤں گا پڑھوں گا ڈیٹھ دو گھنٹہ توجہ ہے یا نہیں لیکن آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں خدا کی قسم علی کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا حالکہ قرآن کی آیت ہے فَلَا تَقْو فِي مِرِيَتْ مِنْحُ فَإِنَّا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اللہ فرماتا ہے علی کے بارے میں شک نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے ذمہ دار ہو اپنے الفاظوں کا میں نے خود متعلیہ کیا ہے ان گناہگار آنکھوں سے یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایتا ہے میرے صحابیوں اگر پوری کائنات ایک مسئلہ میں رکھ جائے اور کہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور میرا بھائی علی کہہ دے پوری کائنات غلط کہہ رہی ہے جو کچھ میں علی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اے میرے صحابیوں پوری کائنات کو چھوڑ دینا فَلْزِمُوا علی جب نے ابھی طالب علی کے دامن کو نہ چھوڑنا کیونکہ الحق کو ماں علی میرے طرف دیکھیں کیونکہ الحق کو ماں علی وَعْلِيُمْا الْحَق حق ہے علی کے ساتھ علی ہے حق کے ساتھ رسول نے دعا کی دی اللہم مہ عدر الحق کا ہے سمادار علی آئے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی جلا جائے رسول نے فرمایا القرآن وما علی وَعْلِيُمْا الْقُرْآن قرآن ہے علی کے ساتھ علی ہے قرآن کے ساتھ اسی لئے قرآن بھی پاک علی بھی پاک قرآن بھی طیب علی بھی طیب قرآن بھی حادی علی بھی حادی قرآن بھی نور علی بھی نور قرآن بھی نازل ہوا علی بھی کعبے میں نازل ہوا قرآن میں سورہ کاؤسر علی ساکھ کے کاؤسر قرآن میں سورہ آل امران علی حضرت فرزند امران قرآن میں قل ہو اللہ حد علی اللہ کی وعدانیت کی صورت قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی اللہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے سنا دے وہاں لڑائے نہ ہے کڑوا شیر آگ دے نا اندے بعد انشاءاللہ بزرگ ناگر یہ رہے نا شیر پڑھ سے ہون ڈکھائے شیر میں پڑھ دا پیا پڑھ دے وہاں والقرآن دے آیت بھی پڑھ سا ایک شیر میں سنائی میں کو بڑا پسند آیا ہی میں کوئی سنا دے وہاں چلو آگے علی دی ولایت جیڑا نہیں بنے دا علی دی ولایت جیڑا نہیں منے دا میں تے سمجھنا نطفہ حرام نہیں سرائے کی لوگ بیٹھے ہیں تو وہ میں زائے نہیں کروں گا علی دی ولایت جیڑا نہیں منے دا میں تے سمجھنا نطفہ حرام کھوتے دا پترے ایویں نمنے سی کنڈیلے دہانے دی چاڑے سی لغام مولا کے مددہ آئے ہوئے سے نراز نتوے میں پڑھنا ڈو گھنڈے دیکھیں نا سا ختم تھی گئے ندا نارِ حیدری یہ نارِ حیدری لگایا کرے خدا کی قسم خوش ہو کے لگایا کرے سکندر موبائل کو بند کر دو میرے بھائی میں انہیں کہہ رہا ہوں نارِ حیدری لگایا کرے کیونکہ نارِ حیدری ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے ہمارا ایمان ہے عزتِ حیدر کی قسم چاہدرِ زہرہ کی قسم سجدہِ شبیری کی قسم طہارتِ مجلس کی قسم تقدیسِ ممبر کی قسم اس سے بڑی قسمیں میرے پاس موجود نہیں ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی شک کرے تو اس کے نصب میں شک کرے معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے کہ میدانِ قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار نبی قیامت کی تفس سے گھبرا گھبرا کے دروازے جنت بجاؤ بجاؤ کے ٹھک جائے گے فرشتے پوچھے گے کانوں دروازے پر آدم ہوں ابراہیم ہوں موسیٰ ہوں عیسیٰ ہوں دورے میں دروازے چوبا جا رہے ہو کھولا نہیں کھولے گا جب تک کھولنے کی کیمت دادہ نہیں کرو گے یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے در فردوس نہیں کھولے گا جب تک آپ یا علی مدد نہیں کہیں گے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جمان جمان گلی گلی نعرہ حدری باوا دے ملندان سلمان بارل نعرہ میں لگواتا ہوں جواب آپ نے دینا ہے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں بس میرے دل کی تھنڈک کے لیے اور اپنے اپنے ماں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری محول بن گیا میری خیال میں بن گیا اچھا چلو ایک جملہ اور کہہ کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں جس جس کے دل میں علی حضر ہاتھ اٹھا میں جملہ کہہ دیتا ہوں بس مجھے چودہ کی قسم میری طرف دیکھنا مجھے چودہ کی قسم اور چودہ کے خالق کی قسم آج کے بعد تمہیں اس علی کی محبت کا واسطہ جو تمہارے دلوں میں رہتا ہے آج کے بعد جنت نہ مانگنا جنت کا نہ سوچنا مولوی کا دعو اسی پہ لگا ہوا ہے جنت نہیں جاؤگے ترے پھپی کی جاؤگی رہے تاجو اپنے پاس رکھ میری علی کا چھتا بیٹا اور ہمارا ساتھوہ امام موسیٰ قاضی فرماتا ہے فرمائے جس کے دل میں ہماری محبت ہے اور ہمارے دشمنوں پر لانت بھیجتا ہے جہاں ہم ہوگے وہی وہ ہوگا سلوات بڑھ لیں میں کچھ اور پڑھتا میری عزیز محترم اللہ محمد علی زفر صاحب اچھا خطاب حسینیت پہ گفتگو کر رہے تھے اور ان کے بعد بھی ایک مولا کے مددہ ہے وہ بھی حسین کا ذکر کر رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ حسین کا ذکر میں آپ کو قرآن سے سنا ہوں آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں نعرے ہو گئے ہیں تو میری چونکہ شریع ذمہ داری ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ہر مجلس میں کم از کم چالیس پچاس آیتیں ہوتی ہیں جس سے میں گفتگو بھی کرتا ہوں اور علامہ صاحب کو بھی بتا ہے کہ اس سال میں نے کراچی میں ہی انہی کے ہاں ہی میں نے عشرہ پڑھا وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں یہاں کے لوگ وہاں نہیں جاتے اور جس امام بارگاہ میں نے پڑھا جانتے ہیں کہ علامہ صاحب باب علی رضا میں تو کم از کم اس مجلس میں چار سے پانچ ہزار لوگ ہوتے تھے اور سو لوگ جو ہیں نا وہ مجھے لے کے آتے تھے یعنی سکارڈ ہوتی تھی اور مولا نے عزت دی ہے اور ایسی بات نہیں ہے ویسے وہ ایک سرائکی کی مثال ہے نا گھردہ پیر دے چلدہ وٹہ جیسے وہ آتے ہیں نا ان کو ایسی داد ملتی ہے تو ہمیں بھی ملتی ہے سلوات پڑھ لے باوازے بھولن نیاز سکندر کے لوگ میں پہلے نیاز گھن گی دی ہمیں ہنگا لوگ واپس ویندہ پیامی میں کے نیاز دا مل گئی ہے لیکن بھٹے ہیں نہیں چھوڑا انہاں واپس گھننے سے اچھا عزیزہ عنہ مہترم جو میں نے آیت پڑھئی ہے آپ داد دیں یا نہ دیں بس ختم جو میں نے آیت تلاوت کے اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں یا ایوہاللزین آمنتق اللہ وآمنو برسولہی آئیمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور میرے رسول پر ایمان لے آو اللہ فرماتا ہے جن بلندیوں کے ساتھ جس نورانیت کے ساتھ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تم اس کو ویسا مانو اگر تم اللہ کے چاہت کے مطابق میرے رسول پر ایمان لے آوگے میں ایمان لانے کے بدلے انعام میں تمہیں تین چیزیں دوگا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بائی بزرگ تشریف فرما پڑھے لکھیں لو جوا تشریف فرمائیں یہ داد والی تقریر نہیں ہے بس سمجھنے والی ہے اللہ نے فرمایا جو میرے رسول پر ایمان لے گئے حسین کی عظمت قرآن سے سنا رہا ہوں جو میرے رسول پر ایمان لائے گا میں انعام میں تین چیزیں دوں گا یوتکم کفلائنے من رحمتے ہی میں انعام میں تمہیں رحمت کے دو ٹکڑے دوں گا وہ آگے جا کے میں بتاؤں گا وَيَجْعَلَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهْ اور ایک نور قرار دے دوں گا جس کی روشنی میں تم دنیا اور آخرت میں چلتے پھرتے نظر آوگے یغفر لکم میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا تمہاری لغزشوں سے در گزر کر دوں گا اور میں اللہ رحمان و رحیم ہوں ہمارا یہ بنیاد یہ قیدہ ہے کہ خداوند عالم کے بعد بزرگ و برطر ہستی سرکار دو عالم ہی ہیں ہمیں اگر کسی سے پیار ہے ہمیں اگر کسی سے محبت ہے ہمیں اگر کسی سے لگاؤ ہے تو وہ حضور کی نسبت سے ہے جس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں گبرات تو نہیں رہے چھٹکلے بڑے آتے ہیں مجھے فیلبتی بڑے جملے آتے ہیں لیکن میں قرآن ہی سرکار دو عالم مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اصحابی کن نجوم کی ماند حضور کے اردہ گر تشریف فرما ہے آفتاب رسالت افق ممبر پر چمک رہا تھا آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چر رہا تھا ہمائے رک رک کے سن رہی تھی ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے ارواح امبیاء سمٹ کے قریب آگئی تھی موسیٰ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں یاکوب سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں قائنات کی توجہ سمٹ کر مسجد کے ممبر پر مرکوز ہو چکی تھی خطبہ دیتے دیتے اچانک حضور خاموش ہو گئے سننے والوں نے سوچنا شروع کیا کہ وہی ہے الہی کے بغیر کلام نکلنے والی زبان کیوں خاموش ہو گئی اب چہرہ مبارک کو جو دیکھا چہرہ مبارک حضور کا مسجد نفی کی طرف مرکوز تھا دروازے کی طرف سرکار کی نگاہیں تھی توجہ بقول صاحب یناب المودد اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ وہ شہزادہ جو کبھی آغوش رسول میں مچلتا تھا کبھی دوش رسول پر کھیلتا تھا وہ فاطمہ کلال معصوم قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے بقول صاحب کتاب کہ اچانک اس بچے کا قدم اباؤں کے دامن سے علج گیا اور قریب تھا کہ وہ بچہ زمین پر آتا ہو کل برک الخاطف بجلی کی چمک کی طرح پیغمبر اکرم ممبر سے اترے اور گرنے سے پہلے حسین ابن علی کو آغوش میں لیا چومتے ہوئے سینے سے لگاتے ہوئے اس شہزادے کو ممبر پر لے گئے اب خطبہ فیض یہاں سے شروع کیا فرمایا حاضر حسین فعارفو ہو لو یہ حسین اسے اچھی طرح پہچانو وفضلو ہو اسے پہچانو ہی نہیں اس کی فضیلت کا احترام کرو وانسرو ہو زندگی کے کسی مور پر اس حسین کو مدد کی ضرورت پڑے تو تم پر لازم ہے اس حسین کی مدد کرو یہی مدد ہے جو آپ ذکر پاک کا انعقاد کیا بیٹھے ہیں چون فرماتے ہیں عالمین کے رسول فرماتے ہیں فرماتے جدہو فالجنتے کیونکہ اس حسین کا دادہ جنتی ہے توجہ جدہ تو فالجنتے اس حسین کی دادی جنتی ہے امہو فالجنتے اس حسین کا چچا جنتی ہے امہ تو فالجنتے اس حسین کی پھپی جنتی ہے رسول فرمارے ہیں ابو حفل جنتے اس حسین کا باپ جنتی ہے امہو فالجنتے اس حسین کی ماں جنتی ہے اخوہ فیل جنتے اس حسین کا بھائی جنتی ہے اختوہ فیل جنتے اس حسین کی بہن جنتی ہے رسول فرمارے اولادو فیل جنتے اس حسین کی ساری اولاد جنتی ہے اب رسول فرماتے انا جددو فیل جنتے میں اس حسین کا نانا جنتی ہوں جددو فیل جنتے اس حسین کی نانی جنتی ہے اب رسول فرماتے ہیں وہ محبہ فیل جنتے اس حسین کا چانے والا جنتی ہے اس حسین کے چاہنے والوں کا چاہنے والا وہ بھی جنتی ہے رسول فرماتے ہیں اسمی رحمتن فالقرآن اور دیکھو قرآن میں میرا ہی نام رحمت ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو عالمین سے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اب نتیجہ دے رہا ہوں رسول نے کیا فرمایا اللہ نے جو میرے رسول پر ایمان لائے گا میں انعام میں تین چیزیں دوں گا میں انعام میں تمہیں رحمت کے دو ٹکڑے دوں گا اب رحمت کے وہ دو ٹکڑے کون ہے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا الحسن والحسین کے فلایا حسن اور حسین میرے ہی دو ٹکڑے ہیں دیکھیں میں نے خود پڑھا ہے تاریخ تبری میں ایک واقعہ ملتا ہے ایک مرتبہ سرکار دو عالم اپنی بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ کے گھر تشریف لائے پہلے سن لے فرمان سن لے میری چھٹے امام فرماتے سن لے پہلے ایک واقعہ ملتا ہے آئے اپنی بیٹی کے گھر تشریف میرے جملہ زائے نہ جائے میں اشارہ کروں گا پوچھا بیٹی میرے بیٹے کہاں ہیں یعنی حسن اور حسین نوازے کہا بابا جان تھوڑی دیر ہو گئی ہے گھر سے باہر گئے ہیں جب رسول کو نوازے نظر نہ آئے تو رسول پریشان ہو گئے ابو حریرہ یہاں پر آرز کرتا ہے توجہ جملہ زائے نہ جائے قیوم توجہ میری طرف جملہ زائے نہ جائے رسول آگے آگے چلتے کہ ابو حریرہ کرتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے چلتا گیا رسول ایک باغ میں آئے دیکھا کہ شہزادے سو رہے تھے حضور نے ان دونوں شہزادوں کو جگایا عبام حسن کو جگا کر دائے کندے پر بٹھایا امام حسن کو جگا کر بائے کندے پر امام حسن کو جگا کر دائے کندے پر بٹھا دیا امام حسن کو جگا کر بائے کندے پر بٹھا دیا توجہ ابو حریرہ ارز کرتا ہے یا رسول اللہ ایک تو مجھے دو کہا نہیں دیتا ارز کرتا ہے اگر نوازے نہیں دیتے تو جو ان کی جوتیاں ہیں وہ ہمیں دے دو توجہ توجہ حضور نے فرمائے کیا کرو گے جوتی کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں نے انشازادوں کی جوتی اٹھا لی تو میں قائنات سے افضل بن جاؤں گا توجہ اتنا بڑا اصحابی جو دیوار ہے جو بوری پنیاد ہے دین کی پانچ ہزار سے زیادہ جس کی حدیثیں ہیں وہ کہتا ہے اگر میں حسنین کی جوتی اٹھا لی تو میں قائنات سے افضل بن جاؤں گا پتا چلاو کہ یہ حسین کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھا اور جب اصحابی حسنین کے جوتوں جیسے نہ ہو سکے تو وہ علی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ علی جنمالی اللہ نہیں میں چھولے پہ چنائے بیٹھا شاہ صاحب میں جو آئے بیٹھا میں میں کو دو مہینے تدعوت ملی ہے یہ سے سلوات پڑے باواز بلند میں دا شاہ صاحب ویندہ پیا ہمی نا اے واپس گیننے میں کو دین کا جب مسئلہ ہوگا نا وہ آپ خطیبوں کے پاس نہیں جائیں گے جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا وہ سید لمدار حسین کے پاس آئیں گے کبلہ اے پریشانی ہے اے نکاہ دا مسئلہ ہے اے طلاق دا مسئلہ ہے اے ویراسہ دا مسئلہ ہے اوں میں لے زاکرین کینہ آسن اوں میں لے مولانا زفر صاحب کو الویسہ دوسا سلوات پڑھ لے باواز بلند بس زیادی دیر زحمت نہیں دوں گا مولا کے مدہ ہیں یہ تو ویسے مزائین جو ہے نا وہ آپ کو توجہ دلوانے کے لئے میں نے ایسے باتیں جو ہے نا وہ کیے سب سے جو مشکل ترین کام جو ہے نا وہ ہے لوگوں کو ہدایت کرنا سب سے مشکل ترین کام وہ ہے لوگوں کو ہدایت کرنا یہ قرآن کے آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں اے انسانو ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے فما لکم کیف تحکمون اے انسانو فیصلہ تم کرو کس کے پیچھے چلو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے یا جو محتاج ہدایت ہے یہ قرآن کی آیتی ہیں آل محمد کی عظمت ہے خدا کی قسم چھٹکلے مجھے بڑے آتے ہیں لیکن قرآن قرآن سبحان اللہ تو کہہ دے آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے تھوڑا سا سہارا مل جائے گا سا رہے آدھری 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 یہ قرآن کے آیت ہے اللہ خود فرما رہے سُمَّا أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَئِنَا مِنْ عِبَادِنَا اللہ نے فرمایا یہ قرآن ورثہ ہے اس کا وارث مصطفیٰ ہے یعنی قرآن ورثہ ہے اس کا وارث مصطفیٰ ہے یعنی قرآن ہدایت وارث حادی ہوگا قرآن حجت وارث حجت اللہ ہوگا قرآن رحمت وارث رحمت للعالمین ہوگا قرآن مجید وارث مجید قرآن کریم وارث کریم قرآن آلہ وارث مولا قرآن مشکل وارث مشکل گشاہ یعنی قرآن ہدایت وارث سہادی ہوگا اب جو بھی قرآن کا وارث قرآن ورثہ ہے اس کا وارث مصطفیٰ ہے اب جو بھی قرآن کا وارث ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا محمد وارث محمد مصطفیٰ علی وارث علی مصطفیٰ حسن وارث حسن مصطفیٰ حسین وارث حسین مصطفیٰ زفر میں میں کوئی داد دے چاہ مجلس نہ پڑھوا داد دے بیٹھا راز ہے یعنی قرآن ورس اچھا مجھے یہ بتائے چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں قرآن بڑھا ہے یہ محمد بولیں مجھے نہیں پتا کہ قرآن بڑھا ہے یہ محمد وہ جو شیعہ سنی حضرات یہاں پر تجریف فرما ہے قرآن بڑھا ہے یہ محمد مجھے نہیں پتا کہ قرآن بڑھا ہے یہ محمد لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ میرا محمد قرآن لینے نہیں کیا تھا قرآن محمد کے پاس آیا تھا سورہ فلق محمد کے پاس آیا سورہ ناس محمد کے پاس آیا بس میرا محمد دو چیزیں لینے کیا تھا دلہ بن کے ختیجہ کو لینے کیا تھا بھائی بن کے علی کو لینے کیا تھا بڑی مہربانی میں کہ قرآن کی آیت پر اتنی داد یعنی قرآن ورثہ ہے اس کا وارث مصطفیہ قرآن کہاں آیا ہے محمد کے دل پر آیا ہے نا قرآن آیا ہے محمد قرآن کی سورہ شورہ کے آیت ہے نظر بحر روح الامین و علا قلب کا اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو اتارا محمد کے دل پر توجہ قرآن آیا محمد کے دل پر جس نے محمد کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پر دیکھنا چاہا جس نے محمد کو عالم سمجھا اس نے محمد کی جگہ پر کسی عالم کو دیکھنا چاہا جس نے محمد کو انپر سمجھا اس نے محمد کی جگہ پر کسی انپر کو دیکھنا چاہا جس نے محمد کو چالیس سال کے بعد نبی سمجھا اس نے محمد کی جگہ پر کسی چالیس سال والے بڑھے کو دیکھنا چاہا کیا سن رہے ہیں جس نے محمد کو جیسا سمجھا توجہ جس نے محمد کو جیسا سمجھو ویسا اس کی جگہ پر دیکھنا چاہو جس نے محمد کو اس وقت نبی سمجھو جب میرا محمد کہہ رہا تھا کنتو نبیین و آدم بین المائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا اس نے محمد کی جگہ پر اس کو دیکھنا چاہو جو یہ کہتا ہی وہ ملا کنتو ولیین و آدم بین المائی و تین میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا توجہ محمد نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا علی ولی تھا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا باز نتی جلدی جلدی پڑھوں ٹائم نہیں ہے توجہ میرا جملہ زائنہ جائے شیعہ سنی حضرات توجہ میری طرف محمد نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے بیل بولیں نا میرے ساتھ محمد نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا بچے کو پکڑ کے بیٹھے میری جملہ محمد نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا علی ولی تھا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا اب مجھے بتائیے آدم کس جی سے بنا یار بولے نا کس جی سے بنا یعنی پانی اور مٹی سے توجہ میں نے رسول اللہ فرمان پڑھا ہے محمد نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا علی ولی تھا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا آدم بنا پانی اور مٹی سے اب سورہ سواد میں پچھتر اور چھتر نمبر آیت میں اللہ رشاد فرمائے یا ابلیسو ما منہ کا انتس جدہ لما خلق تو بیدیہ آئی ابلیس تو اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے توجہ 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 از تکبرتا ام کنتا من العالین تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے کہنے لگا کانا اللہ کالا انا خیرم منہ میں اس سے بہتر ہوں کیسے کہنے لگا خلق تنی من نار وخلق تو ہم ان تین مالک تو نے مجھے بنایا آگ سے اسے بنایا مٹی سے مجھے بنایا آگ سے اسے بنایا مٹی سے میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا توجہ ابلیس نے کہا شیطان نے کہا میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خواہ کے شفا رکھے دیکھ لو سجدہ نہ کرے تو سمجھنا کہ اس کا مزاج بڑی مہربان ملہ جب یہ آیت پڑتا ہے نا تو کہتا ہے نا یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس کہتا ہے قرآن کی آیت انکار نہیں کر سکتے حافظ قرآن جب یہ آیت پڑتا ہے تو کہتا ہے یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس میں کہتا ہوں عجیب مسلمان ہو یا ابلیس کہتے ہوئے موت نہیں آتی علی کہتے ہوئے موت یوں آ جاتی ہے اچھا یہ بتائیں بس بس توجہ میری طرح جلتی کر رہا ہوں آدم کسی سے بنا پانی اور مٹی سے اب قرآن کے آیتے سورہ فرقان کے آیتے اللہ فرمائے وَأَنزَلْنَ مِنَ السَّمَاءِ اِمَّا عَنْتَحُورَ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا اب نتیجے کے قریب ہوں پانچ سات منٹ پہ فضائل ختم تاڑی جان چھٹوے سے وَأَنزَلْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَا عَنْتَحُورَ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا توجہ بن آدم بنا پانی سے پانی آیا آسمان سے مالک یہ آسمان کہاں سے آیا ہٹو لَوْلَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ اگر محمد نہ ہوتا تو یہ آسمان نہ ہوتا توجہ توجہ آدم بنا پانی سے پانی آیا آسمان سے آسمان آیا محمد سے نہیں نہیں آدم صدقہ پانی کا پانی صدقہ آسمان کا آسمان صدقہ محمد کا تو آدم بنا محمد کے صدقے سے کیا سن رہے ہیں جلتی کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے پہلی طاقت کیا ہے پانی کیا ہے پانی آدم بنا پانی اور مٹی پہلی طاقت پانی اب دوسری طاقت مٹی مٹی نہ ہو آدم نہ ہو اب یہ مٹی کہاں ملے میرا محمد مسجد میں آیا اور کہنے نے کہا کم یا بات راب آئے مٹی کے باپ اٹھو توجہ آدم صدقہ مٹی کا مٹی صدقہ علی کا علی نہ ہو مٹی نہ ہو مٹی نہ ہو آدم نہ ہو آدم نہ ہو تو یہ آدم کے نالائک بیٹے نہ ہو نہیں آپ نے سمجھے ہی نہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں یعنی محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو کیونکہ محمد کا لقب کیا ہے آپ ہی تنویر بھائی کیا حال ہے گبرانہ نہیں ہے اچھا نتیجہ کے قریبے میں نے کہا وعدہ کیا پانچ سات منٹ میں فضال ختم کر دوں گا میرے محمد کا لقب کیا ہے ابو طاہر کیا لقب ہے بولیں نا میرے ساتھ ابو طاہر یعنی پانی کا باپ علی کا لقب کیا ہے سنا ہوا ہے بولیں نا میرے ساتھ یار بولیں نا میرے ساتھ میرا محمد محمد کا لقب ہے ابو طاہر میں بھولا نہیں ہوں محمد کا لقب ہے ابو تاہر پانی کا باپ علی کا لقب ہے ابو تراب مٹی کا باپ توجہ میرا محمد پانی کا باپ میرا علی مٹی کا باپ جملہ زائے نہ جائے لطف لیں گے میرا محمد پانی کا باپ میرا علی مٹی کا باپ توجہ محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو اب اللہ قرآن میں رشاد فرما رہے اگر تمہیں پاک بانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کئی کرو تو بتلا دیا اللہ نے کہ مٹی ہی پانی کا بلا فصل جانشین سکندر داد دائی ویڈے تھا بیٹے میں کہے جو ہزار پیار کھینہ پیسٹے ہی دوتے نارے حیدری میرا محمد بس توجہ میرا محمد جملہ زائے نہ جائے میرا محمد پانی کا باب میرا علی مٹی کا باب محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو اب جو محمد کا انکار کرے اس کا وضو خراب جو علی کا انکار کرے اس کی مٹی خراب میں جتنی میند سے پڑھ رہا ہوں اتنا نعرہ آپ نے نہیں لگوایا توجہ میرا محمد پانی کا باب میرا علی مٹی کا باب محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو اب جو محمد کا انکار کرے اس کا وضو خراب غزوز غزوز سے پہلے غسل خراب توجہ ہے یا نہیں جو علی کا انکار کرے اس کی مٹی خراب چاہے کسی کے پہلوں میں دفن ہو جائے توجہ توجہ میرا محمد پانی کا باب میرا علی مٹی کا باب محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو اشیو کیا سن رہے ہو محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو مٹی نہ ہو کنک نہ ہو کنک نہ ہو اناج نہ ہو اناج نہ ہو گندم نہ ہو تو پیتی ہو نبی کا کھاتے ہو علی کا بڑے نمک حرام ہو میں نے قرآن کے آیت پڑھی ہے سکندر بھائی تنویر بھائی اللہ فرما رہے وَانْزَلْنَ مِنَ السَّمَا وَإِمَانَ تَحُورًا تَحجُّو ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا بس آخری بات فضائل ختم ایک جملہ مسائب کا بڑا گئے نمیہ فوٹو سنے سنے قرآن کے آیت یہ نتیجہ دے رہا ہوں وَانْزَلْنَ مِنَ السَّمَا اِمَانَ تَحُورًا ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا اچھا مثال دے رہا ہوں پاک پانی اسے کہتی ہے جو خود بھی پاک ہو دوسرے کو بھی پاک کر دے ٹھیک ہے نا پاک پانی اسے کہتی ہے جو خود بھی پاک ہو دوسرے کو بھی پاک کر دے مثال کے طور پر یہ ہے میری انگوٹھی توجہ یہ ہے میری انگوٹھی اب یہ ہو گئی نجس نجس ہو گئی میں گیا دریا کے کنارے اور کنارے پر بیٹھ کر میں نے کہا پانی 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 کیا یہ پاک ہو جائے گی برسوں میں دریا کے پہلوں میں بیٹھا رہوں پہلوں میں بیٹھنا پاک نہیں کیا کرتا نہیں تو جملہ ہڑپ کر گی تے بھئی مثال دے مثال کے طور پر یہ جملہ ذائع نہ جائے مثال کے طور پر یہ ہے گلاس کیا ہے گلاس یہ ہے گلاس اس میں ہے پاک پانی توجہ ہو شیعہ سنیے حضرات اس میں ہے پاک پانی اس پانی کو میں نے پھینکا پھر اسی گلاس میں ڈالا خون اس کے بعد میں نے ڈالا آب زمزم آپ پییں گے کیوں کیونکہ آب زمزم ہے دنیا کا پاک پانی نجس گلاس میں نہیں جاتا توجہ جب حاجی حج سے واپس پلٹے میں نے پوچھا بابا یہ ہاتھ میں کیا ہے کہ آب زمزم میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہ دنیا کا پاک پانی میں نے کہا نجس بوتل میں بھر کے دے دو کہ پاگل ہو گئے ہو توجہ آب زمزم ہے دنیا کا پاک پانی نجس بوتل میں نہیں جاتا نجس گلاس میں نہیں جاتا بھی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میرا علیہ پاک نجس نسلہ میں نہیں جاتا علی کی ملکیت پہ چلتے ہو علی کی ملکیت پہ کھاتے ہو علی کی ملکیت پہ اٹھتے ہو بیٹھتے ہو سوتے ہو مر جاتے ہو پھر پوچھتے ہو علی قبر میں کیسے آئیں گے مجھے نہیں پتا علی قبر میں کیسے آئیں گے لیکن میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے یہ علامہ نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علامہ سب موجود ہے انہوں نے لکھا کہ مولا بس ایک منٹ میں فضائل خاتم وہ لکھتے ہے کہ مولا علی گزر رہے تھے قبرستان سے ساتھ میں امام حسن علیہ السلام بھی تھے پوچھا بیٹا جانتے ہو پہچانتے ہو یہ کس کی قبر ہے کہا بابا جان یہ کس کی قبر ہے حسن یہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی ہے کہا سلیمان نبی کی ہے کہا بیٹا کہا بابا میں اپنے چچا حضرت سلیمان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں لطف لینا لطف لینا ہاں بیٹا کیوں نہیں کر سکتے ہو اپنے چچا حضرت سلیمان سے باتیں علیہ ٹھوکر ماری کم یا سلمان کھڑے ہو سلمان سلمان کھڑا ہوا قبر سے باہر نکلا کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین و امامین اے میرے امام اے مومنین کے امیر اب پر میرا سلام توجہ بس جمعہ کہے کے ختم کر رہا ہوں اب جناب حسن نے اپنے چچا حضرت سلیمان سے باتیں کر لی کہا بابا میں نے اپنے چچا حضرت سلیمان سے باتیں کر لی کہا اچھا علی بڑے قبر کی طرف کہا سلمان واپس قبر میں جاؤ قبر پھٹی سلمان واپس قبر میں گئے توجہ سلمان اللہ کا نبی سلمان اللہ کا ولی سلمان جسے اللہ نے پرندوں سے بات کرنے کا حکم دیا اس علی نے اس نبی کو قبر سے نکالا دوبارہ قبر میں ڈالا اب پروردگار سورہ قرآن کے آیت میں فرماتا ہے وَاِسْتُخْرِ جُلْمَوْتَ بِعْزِنِ توجہُ عیسیٰ کا کام یہ تھا کہ وہ ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرتا تھا اب فرق یاد رکھنا جو عمد کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں اور جو نبیوں کو زندہ کرے اسے علی کہتے ہیں بس اتنا فضائل کافی چونکہ میرے قابل احترام بائی تشریف فرما ہے مولا کے مددہ ہیں انشاءاللہ آپ کو قصیدیں سنائیں گے میں آپ کے دین کا عدنہ سے ایک نوکر خادم ہوں آپ نے اچھی حوصلہ افضائی فرمائی میں آپ پہ راضی بیٹھا ہوں اس ذکر کے پاک صدقے میں بھائی یوسف اور ان کی زوجہ کو بھی صحت کلی اطاع فرمائے عزیز قیوم کو بھی صحت کلی اطاع فرمائے بھائی یوسف کی والدہ کو بھی صحت کلی کامل آجل اطاع فرمائے بھائی شعیب کے بھائی کو اس ذکر پاک کے صدقے میں اولاد نرینہ سے سر فراز بنا اور میرے بھائی سکندر زفر جن کے نام مجھے آتے ہیں یا نہیں آتے پالنے والے ان تمام کے دینی و دنیاوی جو شریح آ جاتے ہیں وہ پورے فرمائے بس مجلس کی تکمیل کے لیے صرف ایک جملہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں اور ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری مجالس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس مجلس کا تعلق کربلا سے نہ ہو بس ٹائم نہیں ہے میں نے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں چشم تصور سے دیکھیں اپنی سماعت کو رویش ادراک کے سپرد کریں تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بین سنائی دیں گے جملہ جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا اس سے وضلی جملہ میرے پاس نہیں تھا ٹائم نہیں ہے تفصیل کا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کریں درد کی وہی کہانیاں ہیں جو چودہ صدیوں سے دہرائی جا رہی ہیں بس میں درد کا لمحہ یاد دلاتا ہوں آسو کی خیرات ہو جتنی آپ بی بی سے مانگے گئے اتنے ہی جھولے میں گرے گی میں نے لفظ بیجنا ہے وصول آپ نے کرنے ہے بس جملہ میں نے ایک پڑھنا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے آپ تصور کریں آپ کو ایک دربار نظر آئے گا دربار میں ایک بیمار دکھائی دے گا اس کے پیچھے ایک پردہ دار نظر آئے گی ابن زیاد کا دربار ہے مختصر کر رہا ہوں ابن زیاد کا دربار ہے سامنے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توک بیمار کربلا مولا کے بدن پہ ہے مثل ملون کے سامنے ہے سر اٹھا کے کہتے کاش آج اگر کوئی علی کا شیعہ ملتا وہ میرے دربار میں ہوتا اپنے امام کی گھر کی بربادی کو دیکھتا وہ روتا چیختا چلاتا میری خوشی دو بالا ہو جاتی ایک کرسی سے ایک ملون اٹھا کہنے لگا ابن زیاد تو ایک شیعہ تلاش کر رہا ہے لاکھوں شیعوں پہ حاوی شیعہ تیری کون مختار سخفی تاریخ کے لفظ یہی ہے کس کمینے نیک آئیس کا مو موتیوں سے بھر دور مختار کو دربار میں لے آؤ عزاداران امام مظلوم پڑھنے کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو سید بیٹھے اور مجھے معاف کر دینا جملہ بڑا سخت ہے لیکن کیا کروں اس کے بغیر کوئی جملہ نہیں ہے جیسے ہی علی کی بیٹی سیدہ زینب کھڑی تھی کہنے لگی اممہ فضہ دعا مانگ زمین پھٹ جائے اور میں زندہ اندر چلی جاؤں فضہ حیران ہو کہ کہتے بی بی حسین کے گلے خنجر دے کہ یہ دعا نہیں مانگی علی اکبر کے سینے میں برچی دے کہ یہ دعا نہیں مانگی اس وقت دعا کیوں مانگ رہی ہو کہ تم نے سنانے دربار میں بھائی مختار آ رہا ہے اگر اسے پتا چل گیا کہ دربار میں میں کھڑی ہوں میں تو مرنے سے پہلے مر جاؤں گی عجر و قمل اللہ مولا آپ کو اس غم کے سوار کسی غم میں نہ رولائے بس یہی بقصد تھا علی کی بارگاہ میں تیری حاضری لگ جائے یہ کہتا ہے بہت خوش ہوں مو مانگے انعام پا رہے ہیں تو بھی انعام مانگ سازش یہ تھی ملون کہ جب یہ انعام مانگے گا میں تعلی پیٹ لوں گا کہ تُو نے اپنے امام کے قتل کا انعام لے لیا مختار نے حکارت سے دیکھا بھیکاریوں سے علی کے بھیکاری کیا مانگے میں نے تجھ سے کیا لینا ہے ہاں اگر کچھ دینا ہی ہے میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں آج کل میرا سردار کربلا آیا ہوا ہے حسین کے ڈیرے کربلا میں ہے میں رہائی نہیں چاہتا مجھے پہرے میں کربلا تک اجازت دے دے حسین کے قدم چوم کے آ جاؤں گا یہ ملون کہتا ہے ایک کرسی پہ نظر ڈالی کہا ملون میرے ہاتھ آزاد ہوتے میں تجھے بتاتا کہ مزاگ کیسے کرتے ہیں ازادارہ مجھے معاف کر دینا جو سادات بیٹھے ہو اس نے اشارہ کیا ایک تشت نظر آیا جس میں ایک سر رکھا ہوا ہے خاک و خون میں لترا ہوا غور سے دیکھے کہتا ہے نقش و نگار دیکھے ہوئے ہیں لیکن پہچاننے میں نہیں آ رہا یقیناً تو جیسے ملون کے دربار میں کوئی مظلوم ہوگا اور مظلوم مرا نہیں کرتے قریب آیا اور کہتے یا ایوہ القتیل فی سبیل اللہ منانتا آئے کچھ دیر آئے خدا میں نے تجھے پہچانا نہیں تو کون ہے خوشکلا بھولے مختار تو آج مجھے کیا پہچانے گا یہ عید کا دن ہوتا نانے کے کھندے ہوتے ظلف رسالت کے مہارے ہوتی جب پتا چلا کہ حسین ہے صفائی سے تلوار کھیجی حملے کا ارادہ کیا کسی نے داما نے باجٹک کے کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی اس جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان نگل لیے اس جنگ نے میرے قاسم جیسے دلان نگل لیے تڑپ کے کہتے کون ہے مجھے چچا مختار کہنے والا کہا چچا مجھے پہچانا نہیں میں سجاد ہوں مختار نے زمین پہ سر مارا میں انتا ہو جاؤں سجاد کے ہاتھوں میں حد کریا کہا چچا میں اکیلا تو نہیں حاضر ہی زینب و حاضر ہی امی قلصوم چچا رسول کی بیٹیاں میرے ساتھ کہہ دہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّوْ مُنْكَلَبِنْ يَنْكَلِبُونَ رب زیدنی علم وَعَلْحِقْنِ بِسْصَالِحِينَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین